نمسکا دوستو میرا نام جانشور ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے لائپ سکرچ کا بسیش کاجکرم شبہ کی چائے آج تاریخ ہے سولہ اپریل دوہزار چوبیس اور کل رات پندرہ اپریل سے پندرہ اپریل کی رات سے دیکھیں بیہار میں کھلبلی ہے انڈی اے میں بسیش کر کھلبلی ہے جی ڈیو میں بی جے پی میں اور خوش کون ہے خوش ہینٹ تیجسری یادم خوش کون ہے یا یوں کہیں کہ بمبم ہے چراغ پاسبان تو ایسا کیا ہو گیا کہ کل رات سے یہ کھلبلی ہے تو دیکھیں کل رات کو اے بی پی سی بوٹر کا پہلا اپینین پول بیہار کی چالیس سیٹوں کو لے کر آیا ہے یہ اپینین پول کل ٹیلی بیزن پر پرساریت کیا گیا اور اس کے بعد جو چرچائیں شروعی دیکھیں اپینین پول کے جو روزان ہیں اپینین پول کے جو نتیجے بتایا جا رہے ہیں ان میں کئی سیٹوں کو لے کر میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں میری ٹپنیا بھی اس ویڈیو میں صبح کی چائے میں الگ ہوگی لیکن اپینین پول جو ہے وہ بی جے پی جے ڈیو یا یوں کہیں کہ انڈیے کو جھٹکا دیتا ہوا دکھائی پر رہا ہے وہ انڈیے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے امیت ساہ نریندر موڈی نٹیش کمار سبھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیہار میں چالیس میں چالیس سیٹیں جیٹیں گے دوہجار انیس میں چالیس میں انچالیس سیٹیں جیٹے تھے لیکن دوہجار چوبیس میں ایسا ہوتا نہیں دکھ رہا ہے یہ سچ ہے کہ بوٹ جو ہے وہاں نریندر موڈی کے نام پر ہو رہا ہے یعنی ہم ریٹنگ کی بات کریں گے پرانمنتی کی ریٹنگ کی بات کریں گے تو نریندر موڈی کا نام سب سے اوپر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اپینین پول یہاں بھی بتا رہا ہے کہ آگے جب کبھی بیہار بیدھان سبھا کا چناؤ ہوگا تو بیہار کا اگلا مکہ منتری کون اسے لے کر ریٹنگ میں سب سے آگے تجسری آدب چل رہے ہیں تو بہرحال ہم بات کریں گے لوگ سبھا چناؤ کے اوپینین پول کو لے کر تو دیکھئے اے بی پی سی بوٹر کہا رہا ہے کہ بیہار میں چالیس میں چالیس نہیں ہونے جا رہا ہے بیہار میں چالیس میں انچالیس نہیں ہونے جا رہا ہے دیکھئے نقصان ہو رہا ہے نقصان بی جے پی کو بھی ہو رہا ہے اور نقصان جیڈیو کو بھی ہو رہا ہے تو بوٹ پرسنٹیز کی بات کریں دیکھئے کہا یہ جا رہا ہے کہ دوہزا چوبیس میں جو روزان دیکھ رہے ہیں پھپٹی ون پرسنٹ بوٹ جو ہے وہ انڈیے کو پرابت ہوگا اور چالیس پرسنٹ انڈیا بلوک کو پرابت ہوگا انڈے کو نو پرابت ہوگا لیکن یدی نتیز کمار انڈیے میں نہیں آتے انڈیا بلوک میں ہی رہا جاتے مہا گت بندن میں ہی رہا جاتے تو انڈیے کو آٹھ نو پتیسٹ متوں کا نقصان تھا تو اس کا آصے یہ کہ نتیز کمار کے آنے کے بعد انڈیے کے سٹی صدری ہے لیکن اس کے ساتھ اوپینین پول یہ بھی کہتا ہے کہ نتیز کمار کا گراب بہت تیجی سے نیچے کرا ہے لیکن یہ آٹھ نو پتیسٹ کا جو فاصلہ ہے آٹھ نو پتیسٹ متوں کے جو مالک نتیز کمار اب بھی بنے ہوئے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یعنی نتیز کمار نہیں آتے تو بیہار میں بی جے پی مطلب انڈیے کو بہت ہی کتھن دگر کا سامنا کرنا پتا جو امیدیٹ ہی کہ بیہار میں 2020 کا سین بنے گا لیکن اب اس سٹیتیاں پرسٹیاں بدلی ہیں لیکن نتیز کمار چالیس میں چالیس چالیس میں انچالیس سنشت نہیں کرا پا رہے ہیں نریندر موڈی کا نام بھی چالیس میں چالیس نہیں دلا پا رہا ہے تو دیکھیں ہم سب سے پہلے ان سٹیتوں کی بات کرتے ہیں ساتھ میں ہم اپنی ٹپنی بھی رکھیں گے جہاں اے بی پی سی بوٹر نے بہت ہی کلوز فائٹ دیکھا ہے کہ یہاں بہت ہی نکیلہ مقابلہ ہے میں بھی سہم مت ہوتا ہوں دیکھیں لیکن پہلا نام ہے آرہ لوگ سباچھتر کا جہاں بی جے پی کی امیدبار آرکیہ سنگھ ہے سامنے مالک سناما پرشاد ہے ویسے میرا ماننا ہے کہ یہاں بہت نکیلہ مقابلہ نہیں ہے لیکن اے بی پی سی بوٹر کے نظریے میں یہاں کلوز فائٹ ہے لیکن آرکیہ سنگھ کلوز فائٹ میں پھسے ہوئے مجھے نہیں لائیو سٹس کو پتیت نہیں ہوتے ہیں دیکھیں گیا میں گیا میں کہا جا رہا ہے کہ جیتر نامانجی ہم پارٹی کے مکھیا اور آرڈینٹی کے پتیاسی کمار سربجیت پاسمان کے بیچ کرا مقابلہ ہے کئی لوگ پچھلے دو دنوں سے یہاں بات کہا بھی رہے ہیں کہ یہاں مقابلہ ہے کٹیہار میں کٹیہار میں سچ میں کلوز فائٹ ہے اے بی پی سی بوٹر نے جیسا پایا ہے دیکھیں وہاں دلالچن گوشوامی جیڈیو کے موجودہ سانسہد مدبار اور کانگریس کے تاریخ انبر کے بیچ سنگھرس ہے نبادہ بلکل سہی بہت ہی تگرا مقابلہ ہے بہت ہی کلوز فائٹ ہے اور یہاں دونوں مدباروں نے مطلب انڈیے کے بی جے پی کے بی بیگ تھاکور نے اور آر جی ڈی کے سربن کسوہا نے بہت ہی اچھے طریقے سے چناؤ لڑا ہے لیکن ان دونوں کی قسمت اس پر نربھر کر رہی ہے کہ ان کے باگی بی بیگ تھاکور کے باگی گنجن سنگھ اور دوسری اور سربن کسوہا کے باگی بینود یارب یہ کتنا مت پراب کرتے ہیں تو نوادہ کا نتیزہ کیا ہوگا چوکا دے گا یہ سمجھنے کی بات ہے دیکھیں ساسا رام کو بھی ای بی پی سی بوٹر نے کلوز فائٹ میں رکھا ہے کیسے رکھا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہاں تو ابھی انڈیا بلوک سے امیدبار ہی گھوشت نہیں کیا گیا ہے وہاں تو صرف بی جے پی کے امیدبار گھوشت ہوئے ہیں سیویس رام چھے دی پاسبان کا ٹکٹ کٹا اور سیویس رام امیدبار گھوشت کیے گئے تو پھر کیسے آقلن کر لیا گیا کہ یہاں کلوز فائٹ ہے امیدبار تو آنے دیتے ٹھیک اب دیکھیں ایک اورنگ آباد کی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اورنگ آباد میں بھی بہت کلوز فائٹ ہے پہلے چرن میں چناؤ ہے انیس اپیل کو بوٹنگ ہے کل سترہ اپیل کو چناؤ پچار کتم ہوگا سسیل کمار سنگھ بنام ابھے کس بہا کا مقابلہ ہے ویسے دیکھیں ہم نے کل سام کو آر جی ڈی کے بھیتر کھانے میں بھی بات کی تھی انہیں دو لوگ سوہ چھتروں میں پہلے چرن کے دو لوگ سوہ چھتروں میں ادھک سمبھامنائیں دکھ رہی ہیں اور وہ سمبھامنائیں ہیں کہاں نبادہ اور گیاں میں تو دیکھیں اورنگ آبار کے بارے میں خبر یہ آ رہی تھی کہ وہاں سسیل کمار سنگھ مجبوٹی سے چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن ابھے کس بہا نے کیا سمیقران بنایا ہے اور کس طریقے سے ABP سی بوٹر نے پڑھا ہے کس بہا مت ان کے ساتھ جورے ہیں لیکن راجپورت مت بلکل سسیل کمار سنگھ کے ساتھ انٹیکٹ ہے تو اورنگ آبار اب دیکھیں بکسر بکسر میں ABP سی بوٹر بہت ہی مقابلہ کلوز فائٹ مان رہا ہے تو بکسر میں سدھاکر سنگھ RJD کے پتیاسی ہیں اور BJP نے عشنی چوہے کا ٹکٹ کار کر مکلے ستیباری کو ٹکٹ دیا ہے عشنی چوبے لگتار کہا رہے ہیں میرا ٹکٹ کیوں کاتا گیا کیا میں بھرہمن ہوں اس لیے کاتا گیا کیا میں فکیر ہوں اس لیے کاتا گیا اور بکسر میں کھیلا ہوگا تو دیکھیں مکلے ستیباری کو کیا بھاری پڑھنے والا ہے یہاں بڑی بات ہے اور دیکھیں جو ایک اور سی آٹھویں سی پاٹلی پتر میں مقابلہ سنگھرسپن مطلب میسا بھارتی اور رامکرپال یادب کے بھی یہاں ہمیشہ سنگھرسپن مقابلہ ہوتا ہے چالیس ہزار پچاس ہزار متوں سے جیتھار ہوتی ہے لیکن رامکرپال یادب کیا فس گئے ہیں میسا بھارتی دیکھیں رامکرپال یادب سدہ پانچ بس چھتر میں رہتے ہیں میسا بھارتی تو چناؤں کے سمجھ آتی ہیں تو یہاں بھی ABP سی بوٹر نے پایا دیکھیں میسا بھارتی کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ اس بار مالے ساتھ میں ہے تو یہاں مقابلہ اب دیکھیں کلوز فائٹ والی لسٹ میں پرنیا کا نام نہیں سامل ہے لیکن لائف سٹیز مانتا ہے کہ پرنیا میں بھی بہت کلوز فائٹ ہے سنتوز کسوہا اور پپو یادب کے بیچ RJD کی 85 بیما بھارتی تو تیسرے نمبر پر جا ہی چکی ہیں تو یہ کلوز فائٹ والی بات ہوئی اب سمجھئے کہاں کہاں ABP سی بھوٹر کہا رہا ہے کہ NDA کے 85 ہار ہی رہے ہیں تو NDA کے 85 کہاں ہاریں گے جو ABP سی بھوٹر کا اپینین پول ہے وہ کہاتا ہے کہ NDA کو بیہار میں مطلب BJP کو جیڈیو کو ہم کو اور RLM کو LGP کو سبھی کو ملا کر مات تیٹی سیتے پرابت ہو رہی ہیں کے مقابلے میں 6 سیتوں کا نقصان ہو رہا ہے اور 2024 کی ہم بات کریں تو 40 پر نہیں 33 پر جیت ملنے جا رہی ہیں لیکن جن 7 سیتوں پر تیہ ہر ABP سی بھوٹر بتا رہا ہے اس کے بارے میں بھی میری ٹپنی لائیو سیتیز کا جو اپنا پڑھنا لکھنا ہے یا سمجھنا ہے وہ کچھ اور بھی کہانی کو بتاتا ہے لیکن ABP سی بھوٹر کی بات کریں ABP سی بھوٹر کہا رہا ہے کہ اراریہ میں بی جی پی کینڈیڈیٹ پردی کمار سنگھ کی ہار ہونے جا رہی چوکانی بار دیکھیں وہاں مسلمان متوں کی سنکھی بہت ہے وہاں تین دنوں پہلے ہی اسپرست ہوا کہ سہنواز عالم آر جی کی امیدبار ہوں گے اور جیسے ہی امیدباری کا اعلان ہوا سہنواز عالم کے برے بھائی سرپھراج عالم بھاگی ہو گئے تو وہاں کیا ہوگا یا کہہ دینا ابھی بڑا مشکل ہے سرپھراج عالم بھاگی ہو کر کیا ندلیے امیدبار بھانتے ہیں اور ندلیے امیدبار بنتے ہیں تو بطوں کا بیبھاجن جو ہوگا اس کا فائدہ تو بی جے پی کو ہی پرابت ہوگا لیکن ای بی پی سی بھوٹر کے حساب سے عراریہ میں بی جے پی کی ہار ہونے جا رہی ہے بکسر کو بھی بی جے پی نے ہار بالی لسٹ میں رکھا ہے مطلب بکسر میں ای بی پی سی بھوٹر کر رہا ہے کی بی جے پی کے پتیاسی مخلے استیباری چناؤ ہار رہے ہیں اور وہاں کیا ہوگا دیکھئے ٹینگلر فائٹ ہے سرہا کر سنگھ ہے اس کے ان کے سامنے بی جے پی کے مخلے استیباری ہے اور بسپا کی انیل کو مخلے استیباری ہار رہے ہیں تو اسمی چوبے کا ٹکٹ کا کٹنا کیا بی جے پی کو مہنگا پر رہا ہے اب دیکھئے اورنگا باد کی سیت پر بھی ای بی پی سی بوٹر نے بی جے پی کے پتیاسی سوسیل کمار سنگھ کی ہار لگتی ہے کہ جو سیمپلز ہیں جو اپینین پول میں جو ان کے ٹرینس آئے ہیں اس کے مطابق سوسیل کمار سنگھ چناؤ بھار رہے ہیں انہیس تاریخ کو بوٹنگ ہونی ہے تو یہ ای بی پی سی بوٹر کا کانا ہے لیکن لائف سٹیس کہتا ہے کہ وہاں مقابلہ ہے لیکن ابھی نتیجہ آپ نہیں نکاح سکتے ہیں کارا 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 جہاں اپیند کسوہا کو چناؤ لڑنا ہے اور ان کے سامنے راجہ رام کسوہا مالک کے پتیاسی ہیں اس کارا کارا سیٹ کو بھی سی بوٹر کی لسٹ میں اپیند کسوہا کو ہاتھی دکھاتا ہے لیکن لائف شتی جب ہی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے اپند کسوہا کسوہا رانیتی کے برے چہرے ہیں اور جب ہم کاراکات میں بات کر رہے تھے آمنے سامنے کسوہاں ہیں تو کسوہا مت اپند کسوہا کی اور ہی جاتے دکھ رہے تھے پھر نریندر موڈی کا نام بھی ہے لیکن اے بی پی سری بوٹر کا آقلن ہے یہاں بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ یہاں بھوسفوری فلموں کے پاور ہاؤس پابن سنگھ بھی چناؤ لڑنے آ رہے ہیں اور نوکری والی دیدی کیران پربھا کر بھی چناؤ لڑ رہی ہیں تو یہاں کیا ہوگا یہاں جو پروان امان ہیں اپینین پول میں اے بی پی سری بوٹر کا مجھے لگتا ہے سمیہ سے پرگ کا ہے اب دیکھئے جہان آباد جہان آباد کی سیٹ ٹف ہے یا سبھی جانتے ہیں جہان آباد میں موجودہ سانسد ہے جیڈیو کے چندیسپور پسا چندربنسی وے دو ہجا انیس میں بھی مات 1751 متوں سے چناؤ جیتے تھے ان کے سامنے ہے آر جیڈی کے سورند پسا دیالب مقابلہ ہے لیکن جس طریقے سے بھومیار کہہ رہے ہیں ہم بوٹ نہیں دیں گے آشتوس کمار بھومیار برہمان ایک تامنچ والے چناؤ لڑنے آ رہے ہیں چندیسپور پسا چندربنسی کو یہاں وہاں جلیل بھی کیا گیا لیکن جتنا جلیل کیا گیا ہے اتنا ہی پچھرے اور اتنا ہی پچھرے متوں کی گل بندی بڑھی ہے اس کا بھی جان لکھنا ہوگا تو یہاں بہت کلوز فائٹ ہوگا اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن ابی پی سی بوٹر کا جو اپینین پول ہے وہ کچھ اور کارا ہے کسانگنج کسانگنج میں دیکھئے کانگریس کی جیت بتا رہا ہے ابی پی سی اپینین پول کہ وہاں کسانگنج میں کانگریس کی جیت ہو رہی ہے ڈاکٹر محمد جابیت چناؤ جیت رہے دوزہ انیس میں بھی جیتے تھے دوزہ انیس میں انڈیا بلوک تب مہا گھٹ بندن تھا اکلوٹی سی کسانگن بحار میں جیتی گئی تھی باقی سبھی سیٹوں پر انڈیا کی جیت ہوئی تھی لیکن کسانگن سے خبر یہ ہے کہ داکٹر محمد جابیت جیلیو کے ماسٹر مزاہید آلم اور اویسی کی امیلوار اکترالیمان یہاں ٹرینگلر فائٹ ہے اکترالیمان کو اس طریقے سے آپ آؤٹ ابھی نہیں کر سکتے ہیں دوکٹر محمد جابیت کے خلاف انٹی انکمبنسی بھی ہے خیر تو دیکھئے کسانگن کے بعد پارکلی پتر سیٹ پارکلی پتر سیٹ کو بھی اے بی پی سی بوٹر نے اوپینین پول میں ہارنے والی لسٹ میں سامیل کر دیا کیا رام کرپالی عرب ہار جائیں گے یہاں کہہ دینا اتنا آسان نہیں ہے ابھی تی رام کرپالی عرب دیکھئے پھر یہاں بھی دیکھئے اے بی پی سی بوٹر مانتا ہے کہ جہاں جہاں کلوز فائٹ ہے یا جہاں پراجے کی سمبھامنائیں ادھک ہیں وہاں پرانمنتی نریند موڈی کی سبھا ہوگی اور پھر نریند موڈی وہاں کہیں گے امیدبار میں ہوں کوئی دوسرا نہیں اس کا پرباو کیا ہوگا یہاں بھی ہم اور آپ سمجھتے ہیں تو دیکھئے یا دی اے بی پی سی بوٹر کا جو اپینین پول ہے اس کے مطابق بی جے پی کو جیتی ہوئی سترہ سیتوں میں سے چار سیتوں کا نقصان ہوتا دکھ رہا ہے ارریہ میں ہار بکسر میں ہار اور انگاباد میں ہار اور پاتلے پتر میں ہار جے ڈیو کو جے ڈیو نے سولہ سیتے دو جہ انیس میں جیتی تھی تو جے ڈیو کو پھر سے سولہ سیتوں پچناؤ لڑا جا رہا ہے اے بی پی سی بوٹر اوپینین پول جہان آباد اور کسنگن اپند کس بہا کی ہار دکھا رہا ہے بتا رہا ہے کارا کارٹ میں لیکن کارا کارٹ پر پر پوروانومان ابھی اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا تو دیکھئے میں نے کیوں کہا کہ تیجسری آدب کی بلے بلے ہونی ہے اور یہاں بھی اے بی پی سی بوٹر اوپینین پول میں مانا گیا کہ تیجسری آدب مجبورتی سے چناؤ لر رہے تو تیجسری آدب مطلب آر جی دی جس کا کھاتا دو ہزار انیس میں نہیں کھلا تھا وہ کھاتا کھل جائے گا یدی ارریہ میں بی جے پی ہار رہی ہے تو آر جی دی جیتے گا بکسر میں بی جے پی ہار رہی ہے تو سمجھ ہی سکتے ہیں اور انگا آباد میں بی جے پی ہار رہی ہے تو سمجھ سکتے ہیں کارا کارٹ میں ہار رہی ہے آر ایل ایم تو وہاں مالے کا کھاتا کھل جائے گا یا پھر پابن سنگھ آ رہے ہیں لیکن جب پابن سنگھ کے آنے کی گھوشنا ہوئی یہاں اپینین پول اس کے پہلے کا ہے نوکری والی دیدی کیرپ نباکر بھی آ رہی ہے جہان آباد میں جی دیو کو نقشان ہوگا کسانگنج میں جی دیو ہی ہارے گی اور پاتلے پترہ میں بی جے پی ہارے گی تو دیکھئے میں نے یہ کیوں کہا کہ تیجسری آدب بلے بلے ہو جائیں گے چراغ پاسبان کیونکہ اے بی پی سی بھوٹر جن تیتی سیٹوں پر انڈیے کی جیت بتا رہا ہے ان میں چراغ پاسبان کی سبھی پانچ سیٹیں سامل ہیں مطلب حاجی پور سے چراغ پاسبان جیتنے جا رہے ہیں وہ اپنے پتا کے راجنیتی کو اترادھیکاری بھی حاجی پور میں ہو جائیں گے بی سالی میں مینہ دیبی بھی جیت جائیں گی منہ سکلا ہار جائیں گے اے بی پی سی بوٹر کے مطلب سمستی پور میں اسوغ چودری کی بیٹی کسور کنال کی بہو سام بھبی چودری چناؤ جیت جائیں گی اور وہ سب سے کم عمر کی سانسد ہوگی ویسے یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ابھی یہاں انڈیا بلوگ کا امیدبار ہی گوشت نہیں ہوا ہے جمعوی میں چراغ پاسبان کے بہنوی چناؤ جیت جائیں گے ارون بھارتی اور کھگڑیا میں راجیش برما اب دیکھئے جو برے چہرے چناؤ یدی پاتلی پترہ میں رام کرپال یادہ بھار رہے ہیں تو میسہ بھارتی جیتیں گی یا تو تہہ لیکن سارن میں روہینی آچاریا نہیں جتنے جا رہی ہیں اے بی پی سی بھوٹر کے اپینین پول کو مانے تو وہاں پھر سے راجی پتہ فرود یہ چناؤ جیتنے جا رہے ہیں ٹھیک اسی پرکاسے مونگیر میں راجی برنجان سنگھ اور فللن سنگھ ہی چناؤ جیتنے جا رہے ہیں اسوک مہتو جس نے انڈربل کی دنیا میں کوہرام مچایا سترہ برسوں کے بعد جیل سے چھوٹا خود چناؤ نہیں لر سکتا تھا کھرماس میں سادی کی کماری نیتا کے ساتھ لالو یادب نے ٹکٹ دیا تو کماری نیتا چناؤ ہار رہی ہے تو یہ اے بی پی سی بھوٹر کا اپینین پول ہے کئی بندووں پر کئی سیٹوں پر لائپ سٹیج اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہے ہم اپنا اپنین پول بھی لے کر آئیں گے آپ کو بتائیں گے تو دیکھتے رہیے لائپ سٹیج کو یادی اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل لائپ سٹیج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیے گا اور یادی اس ویڈیو کو فیس بک پیس کے مادے ہم جانے گے تو پیس کو لائک کیجئے گا کیوٹر پر بھی ہمیں پولو کیجئے دھنے بات